ملے پلی فلکانے ملے پلی فلکانے ملے پلی فلکانے نئے دے رہے تھے اڈوانس دیو وہ لے تو ویسی چر رہا تھا وہ نئے اگری کرے نل کٹے باتا ہم لوگ پورے جو ہے باہر سے ہماری لیڈیس پانی بھر رہی تھی کر رہی تھی وہ ہوئے بات جو ہے مکاندہ ہمیشہ آ کے حراسمنٹ کر رہے تھے کراہ دیو دیو اس کی صورت پہ جو ہے ہم لوگ پھر کوٹ میں تین جنہیں مل کے کیس دالے اور میرے ساتھ اور دو کیرائیدار ہے وہ لوگ کے ساتھ بھی ویسی کرے تو ہم تین جنہیں مل کے کیس دالے کیس جو ہے اب آج کی ڈیٹ کو ایک سال ہو گیا ہے اس کے بعد میں کل جو ہے آسف نگر پی ایس میں جا کے میرے نام انہوں کمپلین کرے کمپلین کرے بعد ماں کے سرکل صاحب ربیندر صاحب میرے کو بھلائے بھلائے جو ہے گالی گلو سے بات کرے بات کرے یہ بہر رہے تو کیس کئی کو دالا رہے کیا واجہ سے دالا رہے ماں کڑے ایسا گالی دے رہے میرے گالی دینے باتیں ملالہ صاحب میں آپ میں سے سیدھی بات کیجئے میں کیا کچھ آکے ٹھہر رہا نہیں گالی دینہ سٹارٹ کر دی گلاتی کہ انہوں نے امہ بہن کے گالیاں سٹارٹ کر دی آرے میں ملالہ صاحب آپ بات تو کرو کئی بات رہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے میرے کو بھی بیٹھو پہ لیتے اس کے آدنے توٹ اٹھے ٹھہر بلکہ میں کو اٹھ کے ٹھہرہ کر دی وہ مکاندار جو ہے میرے بازو بیٹھے ہوئے ہو نہیں ہے اس کا بیٹا اور میرے کو ٹھہرہ کر کے بات کرے وہ رویندہ صاحب کا ان کا کیا ہے مسئلہ نئے معلوم صاحب جو پورا ٹارگیٹ انہوں میرے پر کر رہے بس میں تلنگانہ حکومت سے یہ ادبن گزارش کرتا ہوں تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں جو میرے کو انصاف دلائی ہے اور اس سے پہلے جو ایک سال پہلے انہوں ان کی بیوی آکے میرے گھر پہ ہنگامہ کرے گالی گلوچ کرے کراہ دیو بھلکے ہم نئے کوٹ میں ہے کوٹ میں بات کرو بھلکے بھولے کوٹ میں ڈال دیے بات بھی گھر پہ آکے انہوں حراسمنٹ کرے تھے اس کے آدمے تلنگر پی ایس میں کمپلینٹ بھی کرا تھا کمپلینٹ کر کے بولا بھی تھا ایسا کرے تو پولیس والے جب تو تلنگر ایکشن نہیں لیے پھر اب ایک سال ہو گیا وہ یہ کیس کو جو ہے وہ لوگ جا کے ان کی بیوی اور مکاندار دونوں آئے تھے میاں بیوی سال کا کیس آپ کیسا ہو کرتے صاحب آپ تو انہوں آکے جو ہے گالی گلوچ کر دیے میرے ساتھ اس کیا ربیندہ سر جو ہے میرے کو بھلا گے گالی گلوچ کر دیے گالیاں دے دیے مہیاں گڑے تو کیس کلکو ڈالا واپس لے وہ بلکے میرے پر اکشن ملا ساپ کوٹ میں چرہ ساتھ کچھ بھی چرہ ہوں گا واپس لے بلکے گالی گلوچ کر کے وہ کر دیے صاحب میرے اور جو ہے میرے اممہ بہن کے گالیاں دے دیے ہوں اور جو ہے میں اب یہ اور میں آج ہومن ریٹ گیارہ تاریخ ہے آج ہومن ریٹ پہ آکے ان کے خلاف کمپلین کر رہا ہوں اور یہ جو ہے اس کا پیپر ہے بس میں تلنگانہ حکومت سے عدبن گزارش کرتا ہوں میرے کو انصاف دلائیے کمیشنر صاحب بی سی پی صاحب اور جو ہے تمام ہمارے سی ایم صاحب سے اپیل کرتا ہوں میرے کو انصاف دلائیے اور جو ہے رویندہ صاحب کے اوپر سکسس ہے کار بھائی کو انصاف دلائی ہے ڈیسی checkpoint موسیقی موسیقی